موسیقی ان میں سے چاند ایک لوگ اوپر جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لوگ ان کو جانتے ہیں مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی شاید ان کی قبر پہ نہ آئے دعا بھی نہ کریں لیکن سر کنگ ایڈورڈ نے ڈاکٹر اسرار ایک ہی پیدا کیا ہے اور اس کی اروج کی وجہ اس کی وہ دنیاوی تعلیم صرف نہیں ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ اسی کے لئے سے ان کا ذہن اتنا کھلا دین کے لئے جو انہوں نے کوشش کی قرآن کی دعوت کے لئے اللہ نے ان کو عمر کیا سر کروڑوں کینگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ قربان کہ اگر ایک ڈاکٹر اسرار ہمیں کینگ ایڈورڈ اور دے دے تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا آج عمر ہو گئے ہیں اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دی ہیں جو ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ دوہزار دس میں چودہ اپریل کو وہ فوت ہوئے میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی آٹھ بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں خیر کرتا ہوں میں تو آج ان کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ نو سال ہو چکے ہیں لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں عمر ہو گئے نا میں کہتا ہوں نہیں دین ایک ایسی چیز ہے آپ کو ایسا عمر کرتی ہے کہ دنیا کا کوپوسٹ آپ کو عمر نہیں کر سکتی آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں پرائم منسٹر کا نام لیں آپ چیف منسٹر کا نام لیں وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے لیکن جو دین کے لئے کام کرتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹر فارغ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہا ہے میں نے دین میں تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد دیداد صاحب راہی محول اللہ کی ورہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد دیداد کی طرح دین کا کام کروں تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر زاکر نائی بھی قربان کرنے پڑے کہ ایک دیداد ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں تو سر بھی ملے نا دیداد نہیں ملا دیداد پلاس ملے اور دیکھیں انبیاء اکرام کو اپنے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی نا آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ حصہ ان کو نصیب ہوا ہے غریب الودری ملی ہے نا ان کو جسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ڈاکٹر زاکر نائی کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا کتنی مشکل کی لائف گزار رہے ہیں نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس ملیشیا میں بھی اپلائی کیا وہ فسی ہوئی ہے غریب الوطنی تو غریب الوطنی ہوتی ہے لیکن آخرت کا عجر پکا ہے لوگ ان کو لالچ بھی دے رہے ہیں یہ مودی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ بس ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیں تو اس نے کوئی اس نے سودا نہیں کیا نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کے دائی تو نہ ہوئے اگر آپ سودا کر لیں پھر زندگی اب کتنی رہے گی ہے کیا پتا ہے زندگی کا اچھا حصہ حصہ تو آپ گزار چکے ہیں آپ آخری وقت میں آ کے آپ کمپرومائز کریں گے نہیں کیا اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے میں پرائم نیسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ غیر مشروط نیشنلٹی پاکستان دے نہیں سکتا گیا باکٹر زاکر نیک غیر مشروط میں قیامت مزمر ہے یہ نہ ہو کہ جو کچھ مودی کروانا جاتا ہے وہی کچھ آپ اس سے انڈیا کے خلاف کروانے کی کوشش کریں وہ پھر غلط ہوگا غیر مشروط دیں تو پاکستان میں آ جائیں اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سب سے بڑی مخالفت علماء کریں گے ظاہر ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے یورپ میں امریکہ میں درخواستیں دے کے پبندییں لگوائیں ہیں یہودی عیسائی وہاں کے دعوت کا کام کریں کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا کیوں کہ ان کے آنے سے ان کی پبلک نہیں کہیں جاتی لیکن ان کے اوپر پبندی ہیں ڈاکٹر سراز صاحب کے بیٹے نے مجھے خود بتایا یہ لاسٹ ویزر جو ہمارا ہوا تھا تیس دسمبر دوہزار انیس کا غامدی صاحب کے پاس تو واپسی پہ میں آسف بھائی سے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں اببا جی جب دوہزار چار میں انڈیا جا رہے تھے نا ڈاکٹر زاکر نائی کی دعوت پہ جو انہوں نے دس سمان لیکچرز دیئے تھے بڑے دس لیکچرز ہیں آج تک اس کے کلپس چلتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہ جو بنا رہا تھا نا اجازت نامہ تو اس میں میں نے ایڈ کیا کہ تو کہتے ہیں میرے اببا جی نے کہا یہ لکھنے کیا ضرورت ہے بس صرف یہ لکھتوں کہ وزٹ کیلئی جارہا ہے اس نے کہا اببا جی ہو سکتا ہوتے تو انہوں کی لیکچر ہی نہ دینڈے تو یہ اس کے اگینس جب آپ کو پروول ملی ہوگی آپ گورنمنٹ کو دکھا سکتے ہیں کہتے ہیں اببا جی نے تو اس ٹائم اس کو ہلکہ لیا صرف پڑا لکھا ہوتا پڑا لکھا ہی ہوتا ہے نا آج کے بچے زیادہ تیز ہیں تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئے نا تو پہلے ہی لیکچر میں جناب پولیس آگئی اور پکڑ کے تھانے لے گی ڈاٹر سرار صاحب کو انہوں نے کہا یہ آپ کدھر کس چکر میں تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے جو مجھے یہ پرمیٹ دیا یہاں آنے کا اس پہ لکھا ویفار میٹنگ فرینڈز اینڈ ڈریولنگ لیکچرز تو یہ لیکچرز کی جازت آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے دیا اس کے گینسٹ ویزا ایشو ہے اب وہ وہاں پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے سر ادھر سے بہت بہتر ہے تو وہ کہنے لگے ڈاٹر سرار صاحب ٹھیک ہے لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کا درست کس نے رکھوا ہے یہ ہمیں بریلوی اور دوبندی علماء نے اپلیکیشن دی ہے جی سر یہ ہے خطرناک بات جس گھر میں کتی چورنن رلی ہوئے یعنی کتی اگر جو حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے اس گھر کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے تو یہ اصل بات ہی بتانے والی کہ اور پھر انہی لوگوں نے انگامہ کھڑا کر کے کیو ٹی پہ پبندی لگائی ان کے لیکچز آنے پہ سر یہ علم کا میدان ہے اجازت دیں سب کو کہ وہ اپنا پوائنٹ بھی اس سامنے رکھیں آپ علمی رات ضرور کریں لیکن یہ کہا کہ جناب ہماری جب باری آئے گی آپ پیچھ ہی خود دیں گے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ پیچھ دیا جو یہ خود نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالی نے ایک غیبی مدد ہمارے ساتھ کی ہے نا یوٹیوب کو تو یہ غیب نہیں کر سکتے یہ بندے غیب کروا سکتے ہیں ایک نگاہ مار کے ٹھیک ہے یوٹیوب سے نہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتے وہ بزرگوں کے پرانے وہ بزرگ سارے ٹائر ہو گئے انہیں وہ نگاہ مار سکتے تو یہ کچھ تو نہیں کروا سکتے تو یہ بھی فورم اگر نہ ہو تو یہ باز جیلم سے اٹھ کے ادھر ہی دفعہ ہو جانی تھی کہیں نہیں جانی اللہ تعالی نے رسوسیں پروائیڈ کی ہیں اس کے پیشے وہ عدیث ہے مسند آمد کی نبیل اسلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں قیامت سے پہلے یہ ہوگا صحابہ اکرام نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہر ہر گھر میں کیسے جا سکتا ہے یہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا نبیل اسلام کی زندگی میں نہیں ہوا تو یہ میڈیا کی برکت آج دنیا کے ہر گھار کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے یقین کریں اتنے کٹر کٹر قسم کے لوگ جو کبھی ہمارے درس میں اپنے بچوں کو نہ آنے دیتے اب وہ کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جیو ساڑھا منڈہ تو اڈے کلیب لیٹھ دیا تو اسی منڈہ نے اتھیان نہیں دیا نا اسی خود ہی تشریف لائے گئے ہوتے بیڈ روم میں اور ٹائم کے بھی بغیر وہ رات کو دو بجے اٹھ کے بھی لکھے گا نا تو دو بجے بھی آذر ہو جائیں گے یوٹیوب پہ کیا ہوگا میں میرے آقا بتائیں سر یہ برکات ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے اللہ کا شکر ہے یہ اللہ نے ایک فورم دیا ہے سچائی کا کوئی مہنگا فورم نہیں ہے ورنہ تو کرونا روپے آپ کو ایک ٹی وی چینل کے لیسنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یہاں آپ کو ڈھائی زہر کا صرف کنیکشن چاہیے فاس سپیڈ والا دوہزار والا بھی مل سکتا ہے اور اس کے بعد ایک کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کریں باقی تو آڈیا کے قسمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں تو آپ ساتھ لکھ دیں انجین مرزا کی چھترول دیکھ لیں گے لوگ آپ کی ویڈیو یہ آپ کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں مدنی نسخہ بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیو سام کرنے کا اس لیے کہ آل اڈی ہوا ہے تو میں کچھ اس پہ آپ کو ایک مدنی نسخہ بتا دی آپ یہ کر دیں تو علمی چھترول کریں اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں چھترول فیزیکلی نہیں ہو رہی شروع میں تو فیزیکلی شروع کی تھی نا یہ برکت ہے ضرب عزب کی اور رد الفساد کی